بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بات کر رہے ہیں آج ہم 27 بائی 52 فٹ پلات کے بارے میں بتاتا چلوں آپ کو تینوں طرف اس کے مکانات ہیں لیفٹ بیک اینڈ رائٹ پر تو ایک ہی طرف اس کو سٹیڈ لگتی ہے اور یہ ہے اس کا فرنٹ مین گیٹ ہے اس کا نو فٹ کا مین گیٹ سے اندر انٹر ہوتے ہیں کار پورچ ہے کار پورچ میں سے سٹیرز دی گئی ہیں اگر کوئی دوست کار پورچ میں سے سٹیرز نہیں دینا چاہتا تو وہ ٹی وی لانچ میں ایڈجسٹ کر سکتا ہے یہ آپشن ہمارے پاس موجود ہے انٹرنس کا دور ہے اس کے بعد ٹی وی لانچ ٹی وی لانچ میں اوپن کشن دیا گیا ہے اور یہ ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم کے ساتھ اٹیش بات ہے بیک پر دو بیڈ روم ہے اور دونوں کے ساتھ اٹیش بات دیئے گئے ہیں اور سینٹر میں اوپننگ بھی ہے بات کرتے ہیں اس کے سائزز کی چیک کرتے ہیں ڈیمینشنز مکمل لیندھ اس کی ہے 52 فٹ اور جبکہ مکمل ورث جو ہے وہ ہے 27 فٹ یہ مین سٹویٹ ہے اس کی مین گیڈ ہے 9 فٹ کا مین گیڈ سے اندر انٹر ہوتے ہیں کار پورچ کار پورچ کا چڑائی جو ہے ہمارے پاس وہ ہے 11 فٹ 3 انچ اس جگہ پر اس کی لیندھ 16 فٹ 1 انچ مکمل لیندھ کار پورچ کی ہے 19 فٹ 4 انچ پلیس میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کسی قسم کا کوئی کوئیسٹن ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا یہ سٹیئرز دیگئی ہیں سیڈیاں ان کی ورث چیک کرتے ہیں تین فٹ سٹیئرز کی چڑائی ہے اس طرف سے اوپر آئیں گی ٹرن ہونے کے بعد یہ فرسٹ لور پر اٹھائچ ہو جائیں گی یہ انٹرنس کا دور ہے اور انٹرنس کے دور کے آگے دو سٹیپس دیئے گئے ہیں دو سٹیپس چڑھنے کے بعد ہم ٹی وی لانچ میں انٹر ہوتے ہیں یہ ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم کا سائز دیکھتے ہیں پندرہ فٹ اس کی لیندھ ہے مکمل چڑائی اس کی تیرہ فٹ چینج اس جگہ پر نو فٹ آٹھ انچ دو دور دیئے گئیں اس کو ایک دور اندر کی جانب ٹی وی لانچ کی طرف اٹھائچ ہے اور دوسرا دور باہر کار پورچ کی طرف اٹھائچ بات ہے اٹھائچ بات کا سائز دیکھتے ہیں لیندھ ہے اس کی چار فٹ جبکہ ورث جو ہے چڑائی اس کی پانچ فٹ چینج ہے چاہے تو آپ اس دیوار کو ایک فٹ دو فٹ تین فٹ تک آپ اس بات کو بڑا سائز بھی کر سکتے ہیں دو فٹ چھ انچ اس کا یہ وینٹی لیٹر روشن دان دیا گیا باہر کے ساتھ ایڈزاسٹنگ کے لیے یہ فرنٹ پر اس کی اوپننگ چھوڑی گی ہے اس کا سائز دیکھتے ہیں لمبائی ہے اس کی چار فٹ جبکہ مکمل ورث اس کی نو فٹ چار انچ ہے اس جگہ پر پودے وغیرہ رہ کر خوبصورتی کا ایک ایڈزسٹمنٹ کیا جا سکتا ہے پلانٹیشن کی جا سکتی ہے ٹی وی لونچ ہے ٹی وی لونچ کا سائز دیکھتے ہیں اس جگہ پر سٹنگ ایریا نو فٹ آٹھ انچ اس جگہ پر آٹھ فٹ پانچ انچ مکمل لیندھ ٹی وی لونچ کی گیارہ فٹ چار انچ ہے جبکہ اس کی مکمل چڑائی جو ہے وہ ہے انیس فٹ تین انچ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اس کے بعد یہ ہے ہمارے پاس اوپن کچن اوپن کچن کا سائز دیکھتے ہیں مکمل چڑائی اوپن کچن کی چھ فٹ تین انچ ہے مکمل لیندھس کی لمبائی گیارہ فٹ چار انچ ہے اس طرف یہ سلیپ بنائی گی ہے جس پر چلہ وغیرہ اور لکڑی کا کام ہوگا یہ ایک ونڈو دی گئی ہے اس کو تین فٹ ونڈو کی چڑائی ہے اگزاسٹنگ کے لیے ونڈیلیشن کا ہونا بہت ضروری ہے کچن میں اس جگہ پر اس کا سائز آٹھ فٹ پانچ انچ ہے کچن اس وقت اوپن ہے اگر آپ اسے کلوز کرنا چاہتے ہیں تو اس لائن کے جگہ دیوار بنا کر کچن کو کلوز بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ کیسا کچن رکھنا چاہتے ہیں بیڈ روم ہے بیڈ روم کا سائز دیکھتے ہیں لمبائی ہے اس کی چودہ فٹ اس جگہ پر سائز آٹھ فٹ پانچ انچ مکمل چوڑائی بیڈ روم کی بارہ فٹ پانچ انچ ہے اس بیڈ روم کو دو ڈور دیئے گئے ہیں ایک ڈور بیک پر اوپننگ میں ہے اور دوسرا ڈور ٹی وی لونچ کے ساتھ اٹیچ ہے اٹیچ بات کا سائز دیکھتے ہیں چار فٹ اس کی لمبائی ہے چوڑائی اس کی پانچ فٹ چینچ ہے ونڈیلیٹر دیا گیا اس کو دو فٹ چینچ کا اگزاسٹنگ کے لیے یہ دوسرا بیڈ روم ہے اس کا سائز دیکھتے ہیں اس جگہ پر آٹھ فٹ پانچ انچ مکمل لمبائی جو ہے اس کی چودہ فٹ ہے اس تیوار کا سائز نو فٹ آٹھ انچ مکمل چوڑائی جبکہ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے بارہ فٹ پانچ انچ یہ بیک پر ایک اس کو ونڈو دی گئی ہے کروس ونڈیلیٹر کے لیے اس کا سائز دیکھتے ہیں شیار فٹ اس ونڈو کی چوڑائی ہے اس کو اوپن کرنے پر گھر میں مکمل پراس ونڈیلیشن ہوتی رہے گی اور ونڈیلیشن کا ہونا بہت ضروری ہے گھر میں اٹیش بات کا سائز دیکھتے ہیں پانچ فٹ چینچ اس کی چوڑائی ہے جبکہ لمبائی ہے اس کی فور فٹ یہ ونڈیلیٹر روشندان دیا گیا ہے دو فٹ چینچ کا یہ ہے بیک پر اوپننگ اوپننگ میں آپ گیزر اڈجسٹ کر سکتے ہیں موٹر بور کروا سکتے ہیں پلانٹیشن کر سکتے ہیں چیک کرتے ہیں اس کا سائز تیرہ فٹ اس کی چوڑائی ہے بہت زبرس اس کی ورث ہے یہ جبکہ مکمل لمبائی اس کی چار فٹ ہے اور اس جگہ پر اس کا سائز سات فٹ ایک انچ ہے جبکہ اس جگہ پر دو فٹ چار انچ ہے امید ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا السلام علیکم